تو سکتانیاں بجا رہے ہو کیوں بجا رہی ہیں بے بھائی کی بات سن کے دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں نہیں چوری یہ وہ تو کہہ رہے ہیں شباہ صاحب چور تھے حمزہ صاحب چور تھے مریم بی بی کو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتے سیمپل سی بات ہے کیونکہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں لوگوں میں رہتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتے لیکن یہ چیز ہے کہ پاکستان کے عوام نے آخر کو نواز سب کو چھوڑ کے اس کو سیلیکٹ کیا ہے ہم لوگ ڈیفینیٹلی چاہتے تھے کہ تبدیلی ہے بکوز کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میرا گھر شوٹا سا ہے میں کہوں گی کہ میری بہو سونے کے زیور پہنے جبکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں جاتی ہوں ان کے پاس بائی صاحب دجھے دس لاکھ دے میں نے اپنی بیٹی کو بیوی کو سیٹ پر لانا بنانا میرا بچہ میرا شوہر مرے گا تو پیسے اتارے گا نا مرے گا وہ پیسے اتارے گا آپ نے جو میٹرو ٹرین چلے کتنے کتنے لوگ بیٹھتی اس میں کتنے کہاں سے لے کے یہ چلتی ہے کہاں پہ جاتی ہے چار پانچ دس میل بیس میل کیا وہاں پہ گاڑیاں نہیں چل رہی تھی کیا وہ اتنا کروڑوں اربو روپیہ جو لگا کے یہ چیز بنائی گئی ہے ایک دو ڈیم بناتے کوئی ایسے پروژیکٹ پاکستان میں ڈیویلپنگ پروژیکٹ بناتے جس سے ہماری آمدنی بڑھتی یہ نہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھتا کہ ہم کسییں دے دے کے ہم کرزیں دے دے مار رہے ہیں بعد میں ٹیکس باڑھ رہے ہیں پاکستانی وہاں پہ ٹیکس باڑھ رہے ہیں بھنگائی باڑھ رہی ہے آپ ایکنومیکلی اویرنس نہیں دے رہے ہیں وہاں کو پاکستانی وہاں کو ایکنومیکلی اویرنس کی ضرورت ہے کہ ہمارا بجھے امران خان صاحب دے رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ہم کسی کے لئے بات نہیں کر رہے ہیں ٹیک ہے لیکن اگر کچھ رہا ہے اتنا بڑھن ہمارے پہ ہے تو اس کو اتارنا نہیں ہے امران خان نے کیا بنایا اپنے لئے پرسنلی کیا بنایا will you tell me کہ اس نے کیا اپنے لئے بنایا ہے بنی گالہ بنی گالہ that's just one بنی گالہ اور وہ بھی اس نے کسی سے نہیں لیا وہ بنی گالہ اس کے پاس تب سے تھا جب وہ government میں نہیں تھا ٹیک ہے سمجھتے آپ جتنا پیسہ اس نے کھیلا ہے باہر پاکستان کے باہر کے ملکوں میں وہ پاکستان میں لے کے آیا ہے یہاں سے باہر تو نہیں لے کے گیا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ وہ باہر لے کے گیا اس کے بچے اس کے پیسے پر پڑ رہے ہیں اس کے بچے اس کی فیٹرییں بنا رہے ہیں باہر کوئی ہے فیٹری مران خان کے باہر کوئی فیٹری ہے نہیں جو اس کے بیٹے ان کے پاس ہے نہیں 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 تو شریف فیمنی نے کیا بنائے ماہ جی شریف بھائی صاحب بتائیے گا انہوں نے کیا نہیں بنائے رائی ونڈ آس بنائے رائی ونڈ مہر بنائے کچھ چند بس بڑت جو باہر باہر کے فلیٹس ہیں آپ کے پھر آپ کو سپریم کورٹ نے اتنی بڑی کورٹ نے آپ کو کیوں کیا ہے آپ بتائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آپ غلط حسلہ دیئے غلط ججمنٹ دی ہے نہیں پھر دن بنائیم صاحبہ کہتی ہے میرے پاپا کے ساتھ زیادت ہوئی تو میں بھی کہہ سکتے ہوں کہ میرے پاپا کے ساتھ زیادت ہوئی آپ بھی کہہ سکتے ہیں زیادت ہوئی ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے وہ نہیں بڑھتی اگر ہم لوگ کسی چیز کا اترام کرتے ہیں تو وہ ہماری سپریم کورٹ ہے جو انہوں نے میاں نواشیف کے مطلب فیصلہ دیا ٹھیک دیا اب انہوں نے اس پہ دیا وہ کیا نام لیتے جو بھی تھے ان کے پاس اکامے پہ دیا تھا اکامہ دیا دامہ دیا جو بھی دیا جو کچھ ان کے پاس ایویڈنسز تھے اس کے حساب سے دیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ غلط ہے نہیں سپریم کورٹ تو ٹھیک ہے پھر ماننے چیز کو اس چیز کو ماننے پھر بجلی پرائیویٹ پروڈجیکٹ سے خرید کہ اب ہمیں دے رہے ہیں پرائیویٹ پروڈجیکٹ کن کے ہیں پاکستانی وامنو کہ اگر یہ ڈیم لگ جاتے وہ بہتر سے ہے کہ پرائیویٹ پروڈجیکٹ بجلی ہم آپ سے خرید رہے ہیں ہم آپ کو بھیل پہ کر رہے ہیں کن کی بجلی بھک رہی ہے پرائیویٹ پروڈجیکٹ والوں کی بھک رہی ہے ہمارے پاکستان کی کیوں نہیں بھک رہی ہم کیوں نہیں بنا رہے ہیں بجلی پاکستان کو بنا نہیں چاہیت ہے نا بجلی بجلی پرائیویٹ والے بنا رہے ہیں پرائیوٹ والے بناتے وہ آپ ڈا خریتے ہیں وہ آپ ڈا ہم سے بھیڑ لیتا ہے پھر وہ پرائیوٹ والوں کو دیتا ہے وہ پھر ان کے جبوں پہ پیسہ جاتا ہے نہیں جاتا پھر کیوں کیوں کہتے ہیں بجلی مہنگی ہے جو تو تسی بجلی سانو تسی مہنگی بیچنی ہے تھی بجلی مہنگی ہو نہیں بھاجی وہ تو نواز نون لی کے دور میں محموائی دیو ایسے ہی ہوئے نا تو نون لی کونسی تھی مریم نواز کی نہیں تی مریم نواز دین پیر گالو تھی آئیں